کراچی کے علاقے عزیز آباد بلوک دو میں جگہ جگہ علائشوں کے ڈھیر لگے ہیں زلہ بستی میں علائشیں اٹھانے والا عملہ غائب ہے اسی پر بات کریں گے محمد علی حفیظ سے علی حفیظ بتائیے گا عملہ کہاں پر موجود ہے یہ بلکل ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے علاقے عزیز آباد اب کسی حکومتی شخصیات کو حکومتی دارے کو عزیز نہیں رہا یہی وجہ ہے کہ ابن عزیز آباد کے تینوں روز عزیز آباد کو لاوالی چھوڑکا ہے جگہ جگہ علائشوں کے دہر امبار ہے گندہ کی غلاغت جو ہے اس سے مکین پریشان ہے بلوک ٹو ہے بلوک آٹھ ہے یہاں پر مین شہروں پر علائشیں پڑھی بھی ہیں لوگ شکایت کریں لیکن سن سولیڈ ویڈ مجین بورت کا جو عملہ ہے وہ ایسا لگتا ہے غائب ہے بہت بڑے دعوے کی گئے اس سے پہلے کہ بڑا تلان بنایا گیا ہے بڑا بڑی مصرف کیا گیا ہے پر وقت علائشوں گا ہی جائے گی لیکن تمام طرح دعوے جو ہے وہ دہرے کی دہرے دے گئے ہیں اس وقت کراچی والے خاص طرح بہت پریشان ہیں علائشوں کے دلگیان گندہ کی ہے ٹھیک ہے کراچی والے تو پریشان ہیں ہی لیکن دوسرے جانب جو معاملہ سامنے آرہے ہیں وہ یہ ہے کہ انچارج ایمکیم کراچی فرکان عطیب کی جو آڈیو سامنے آئی ہے کیا یہ اس کا نتیجہ تو نہیں ہے اب اتیاد انہوں نے کیا ہے وفاق میں بھی اور سن میں بھی اب آپ صورتہ لیا ہے کہ وہ ایمکیم جو رینڈوما ہے جو وہ وائس نوٹ جاری کیا ہے اس میں وہ اپنے کارکران کو کہہ رہے ہیں کہ وہ علائشیں نہ اٹھائیں حراس ان بات میں ہونا تو یہ چاہیت ہے کہ انسانی خدمت کی حوالے سے جو ایمکیم ماضی میں چرتے رہی ہے اگر یہ کام کرتی بروت علائشیں اٹھاتی تو کراچی والوں خاص طور پر لگوں کو بھی پریشانی نہیں ہوتی لیکن سیاست آج ایت پر بھی سیاست کی جا رہی ہے بہتائی جو ہے بڑا اتیاد ہے لیکن اندر جو اندروری طور پر جو ہے اپنے ورکر پر کہا جائے کہ علائشیں نہ اٹھائے پہلے یہ ہوتا تھا ہیلپنگ ہے اٹھاتا ایمکیم ورکر جو ہے وہ جو یو سی کے اسٹاف ہے جو جیم سی کے اسٹاف ہے اس کو جو لے کے آتے تھے لیکن علائشیں طور پر لگتا ہے یہی کہ وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اور ساری ذمہ داری پیورت پارٹیوں اس کی انکالی خیزاروں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا علی